السلام علیکم فرائنس ورکم بیکٹو نیو بلوگ میں امید کرتان سے خیدیت ساؤں گے فرائنس آج یونیورسٹی میں ہمارے گلگت بلتستان کے بھائیوں کی انڈیپینڈنس دی ہے ان کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے ہمیں انوائیڈ کیا ہے تو چلتے ہیں تو آج کاری نے جلدی آنا ہے جلدی نکلتے ہیں ناستہ تو کر لیا تو پہنچتے ہیں ان کے پاس انوائیڈ کیا ہے ملتے ہیں ان سے اور ان کے ساتھ سلی پریٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ارفان بھائی ہمارے کو ارفان بھائی ڈالا بھائی پرالاOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOrOr Etubine ہمارے یاسر بھائی واپس آگئے ہیں ہماری کلاس میں رونک رونک واپس آگئے ہیں بھائی سلام جو رہے ہیں برداشت نہیں ہو رہا خلال بیسی میں آج کے پروگرام کے چیف ارگنائزر ایسی پر سین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانہ خصوصی اور سٹیج پر پڑھن ہوئے اساقزہ کو کچھ رکے پیش کریں اتتا ہے اس مالک الملک کے نام سے جو نت کو مانی کا خدا ہے اور ست شکر کے جس نے لفظ کے معنی کو جاننے کے لیے زہن اور ادائی کے لیے زبان اتا دی وہ بلند ہے اتنا کہ جسے خیالہ چھو نہیں سکتے اور وہ ظاہر ہے اتنا کہ جسے ہی جعبات چھوپا نہیں سکتے دن کے اس پہر میں سہرہ میں چلتی ہوئی چھوٹیوں کی کتاروں کے اندر ہونے والی گفتدو سے وہ آشنا ہے وہ ذات ہے لائق حمد السنہ کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے سو اس کو یاد کرتے ہیں اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں میں تلاوت ہے کلام باک کے لیے ملتمس مسٹر ناصر علی دیپارٹنٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی سے ناصر علی دیپارٹنٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ہو اللہ لذیب لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمد المہمد عزیز الجبار قبضہ کر لیا اور جب پاکستان عزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ ریاست جمعہ پشمیر اور اقسائے اقبط میں شامل تھا ان سوٹالیس میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی اس آزادی کا آغاز گلد سے ہوا اور یکم نومر انیس سو سو سیمتالیس کو گلد پر ریاست تھی افواج کے مسلمان افسروں میں قبضہ کر لیا اور عزاد جمہوریہ گلد کا اعلان کر دیا اس عزادی کے سولہ دن بعد پاکستان نے عزاد ریاست ختم کر کے ایف سی آر محافظ کر دیا عزادی کے بعد یہ علاقہ ایک نام علاقہ سمجھا جاتا تھا جسے شمالی علاقہ جاتا کہا جاتا لیکن دوہزار نو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت نے اس خطے کو نیم صوباری اختیار دیئے یہ واحد خطہ ہے جس نے سردیں چار جس کی سردیں چار ملکوں سے ہوتی ہیں پاکستان اور بھارت تین جنگیں سن 1948 کی جنگ کارگی جنگ اور سیاچین کی جنگ اسی حدے میں لڑی گئی جبکہ سن 1978 کی جنگ میں اس کے کچھ سردی لاکھوں میں سے جھڑے ہوئیں جن میں کئی پاکستر سید فتح عریشاء دیپارٹنٹ آف ٹو سائنسس سے کیواہیں اور اپنے خیالات کے احزاد کیا چمن کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے چمن کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے کسی جنت میں ہم ہم سائے کوسر میں رہتے ہیں پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہے پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہے مثال دوہرے نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں صدر زیوکار معزز محمانہ لگرامی محترم سامین السلام علیکم جیسا کی آپ سب اس بات سے بخوری وقت ہے کہ آج ہم اپنے وطن عزیز کا اہم ستہ سرسمین گرگب پرکستان کی یوم آزادی کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہیں سامین محترم ہر سال یکم نومبر کو یوم آزادی گرگب پرکستان منایا جاتا ہے اور اس دن ہم اپنے ان محسنوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی جاموں کا نظرانہ پیش کر کے اس حسین وادی کو آزاد کرایا سامین محترم اٹھائیس ہزار انہر اپنیل سے زیادہ رفعے پر تھیلا گرگب پرکستان سیاحتی اور اٹھائیس کی لحاظ سے ایک اہم خطہ ہے جنگید پرکستان پاکستان کا شمالی علاقہ ہے جسے شمالی علاقہ جات سے جانا جاتا رہا ہے جو کی ہمیں ورسے میں نہیں مگی بلکہ ہمارے آباو اجدار کی بینستار اور معنیوں کا سمجھ جناب صدر جتوہ ایمانی سے سیشار یہاں کے لوگوں نے بغیر کسی جدید آلات کے اور بغیر کسی بینولی امدار کے اپنی ملت آپ دوگرہ راشت کے خلاف مضاحمت کی اور اس حسین وادی کو آزار کرایا اور اس امید سے ریاست پاکستان سے اٹھاک کیا کہ یہاں ہمارے بغو کو تحفظ ملے گا سامین محترم اس لئے آج ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گلگت برکستان والے تمام پاکستانی سے زیادہ محب پاکستان ہیں وہ اس لئے محترم سامین کیونکہ ہم بائی چانس پاکستانی نہیں بلکہ بائی چائز پاکستانی یہ تھے سید فتح علی شاہ ہماری ساکھ بانتے سوال سوال دنس آر 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 موانی بھتیار لائن ای تمہیں خدا ڈھا میرے زائن سلام کرتی ہیں دیر آرے ہر کے شہیدے آئیے تھے مستر شاکروں سے کلکل طرح بلدستان رضا پیش کرنی کیلئے میں ملتا بھی سوئی مستر پسور بلدستان پیش کرنی سوئی میرے دیسے میں نہیں ایسے بھی کوئی خوب سورت سرزمیئے میرے گلی پہ بلدستان جنت سے بڑھ کر رہے ہسی میرے دیسے میں نہیں ایسے بھی کوئی خوب سورت سرزمیئے میرے گلی پہ بلدستان جنت سے بڑھ کر رہے ہسی دریا پہڑ اور ندیا جنِ حریے کے دیانے زان اور گلے شیئے گہریے گھے جیلے وادیاں کھڑی برف کے چادر ہیں چھوٹیاں بھی دل نشید کھڑی برف کے چادر ہیں چھوٹیاں بھی دل نشید مرے دیسے میں نہیں ایسے بھی کوئی خوب سورت سرزمیئے یہ میرے گلی پہ بلدستان جنت سے بڑھ کر رہے ہسیم کہ کیوں مثالِ رفت و عظمت ہے کائنات میں اس کا تواف کرتے ہیں تارے تندری رات میں ہے رات پوشی اس کا جد سیاچنچا مکتی ہے جبی بریوں کا مصمن مختلف ہے رنگوں کے پھولوں کا چمن دنیا کو دیوانہ بناتا ہے زمرت سا بدن زمرت سا بدن ایک بار جو آئے یہاں دل چھوڑ جاتا ہے یہی ایک بار جو آئے یہاں دل چھوڑ جاتا ہے یہی دل چھوڑ جاتا ہے یہی مرے دیس میں نہیں ایسے بھی کوئی خوب سورت سرزمیئے یہ میرا گلگی پہ بلدستان جنت سے بڑھ کر رہے ہسیم جب آپ جانا ہے چیز آپ کے پاس چیز آپ آپ موسیقی 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 موسیقی